بسم اللہ الرحمن الرحیم قلبِ میت موت ایک اٹل حقیقت کا نام ہے ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اپنے رشتدار دوستو اے باپ پڑوسی وغیرہ کو مرتے دیکھا ہے جس طرح انسان کا جسم مر جاتا ہے اسی طرح اس کے دل کو بھی موت آتی ہے جب انسان کے تمام آزا و جوارے پوری طرح سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو اس کا جسم مر جاتا ہے اسی طرح جب انسان کا دل نفسانی خواہشوں اور دنیا پرستی جیسے خطرناک مرز میں مبتلا ہو جاتا ہے اور انسان صحیح وقت پر اس کی چارہ جوئی بھی نہیں کرتا تو دھیرے دھیرے اس کا یہ دل بھی مر جاتا ہے کیونکہ اس نے اقلی و قلبی معرفت کے تمام دروازے اپنے اوپر بند کر لیے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ مردہ شمار ہوتے ہیں ارشاد ہوتا ہے اے میرے رسول آپ مردوں کو اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ یہ لوگ آپ سے مو پھیرے ہوئے ہیں اور آپ اندھوں کو بھی ان کے گمراہی سے ہدایت نہیں کر سکتے ہیں آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں یعنی پیغامِ الٰہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں صرف ان لوگوں کے لیے فائد مند ہیں جن کا قلب سالم ہے اور وہ الٰہی پیغامات کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے نفسانی خواہشات حوص، بغض و کینہ، فریب اور دنیا پرستی کے سبب اپنی روحانی حیات کا گلہ گھوٹ دیا ہے ان کی ہدایت اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے بھی نہیں کر سکتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَ مَمَّا تَفَسْطَرَاحَ بِمَيْتٍ اِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْيَا جو کوئی مر گیا اور آرام کر رہا ہے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ حقیقی مردہ حیات والا مردہ ہے حیات والا مردہ وہ ہے جو بظاہر کھاتا پیتا ہے اپنے تمام کاموں کو انجام دیتا ہے درحقیقت اس کی زندگی جانوروں والی ہے اور انسانی زندگی سے شخص محروم ہے کیونکہ اس نے اپنی اقل و قلب کی حیات کے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے جس کے نتیجے میں اس کا دامن الہی ویلیوز اور تعلیمات سے خالی ہے اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ موسیقی موسیقی